اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بھیلیو میں ہوں اظہار احمد اور علیکم کرتا ہوں آپ کو کچھن گارڈننگ چینل پر اور صاحب میں امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہیریہ سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سا کام ہوں گے خوب اچھے سا بیزی ہوں گے دوستو آج کا میرا ٹوپک پھر سے ایک بار بجز برڈ کے اوپر ہوگا بجز برڈ آپ کو بہت کم دیکھ رہے ہوں گے میری کالونی میں کیونکہ میں نے بہت سے برڈ آپ نے سیل کر دی ہیں جتنے بھی بجز برڈ تھے سب کے سب سیل آؤٹ کر دی ہیں کیونکہ مجھ سے کیر نہیں ہو پاتی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ان کی زیادہ کیر کر پاؤں اس لیے میں نے بہت سے برڈ سیل بھی کر دی ہیں اور ابھی میرے پاس جسٹ ریڈ آئیس کے میرے پاس فور پیر ہیں اور ایک ایکسرا ہے میرے ہے وہ مطلب نو پیس ہے میرے پاس ٹوٹل تو بچے بھی ہیں ابھی جو بچے آرڈی میں نے آپ کو شو کروائے ہوئے ہیں اب تو خیر ان کا کافی اچھا سائز ہو گیا بڑے ہو گئے ہیں ویل دوستو اب سردی کا سیزن سٹارٹ ہونے کو ہے سردی کے سیزن کی پروٹیکشن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ جالی کے اوپر والی سائٹ پر کوئی بھی پولیچھین ریپ کر سکتے ہیں آپ مطلب کوئی ایسا پلاسٹک کے ساتھ کور کر دیجئے تاکہ ہوا کی وینٹی نیشن اس کے اندر نہ ہو سکے سردی کے سیزن میں ہوا کی وینٹی نیشن اگر ہوگی کیج کے اندر تو آپ کے برڈز کو سردی لگے گی دن وہ مرنا شروع ہو جائیں گے اس لئے آپ پہلے پروٹیکٹ کر لیجئے پولیچھین کا پلاسٹک ریپ مل جاتا ہے اس کے چھو آپ اس کو سیلڈ کر دیجئے تاکہ باہر والی ہوا اندر نہ جا سکے اور اندر والی ہوا باہر نہ نکل سکے مطلب ایر وینٹی نیشن اس میں سے نہ ہو سکے یہ بوٹم پر بھی آپ دیکھ سکے ہیں ہول میں نے کیا ہوا تھا تو یہاں سے بھی ہوا کی وینٹی نیشن آتی ہے تو میں اس کو سیلڈ کر دوں گا کسی چیز کے ساتھ تاکہ ہوا کی وینٹی نیشن رک جائے اندر نہ آئے جس سے برڈز کو کوئی پرابلم نہ ہو اور اب سردی کا سیزن ہے تو سردی کے سیزن میں کوئی آپ کے ساتھ میں نے سیلڈ مکس کا ڈسکس کرنا تھا سیلڈ مکس آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر کنگنی بھی ہے اور چینہ بھی ہے یہ کنگنی ہے چینہ ہے اور سورج مکھی کے سیلڈ ہیں یہ آپ اپنے سیلڈ مکس کا ایک حصہ بنا لی دیا سورج مکھی کے سیلڈ سن فلاور کے سیلڈ ضرور اس میں ایڈ کیا کریں کیونکہ اس میں ہیٹنس ہوتی ہے اس کے اندر آئل ہوتا ہے جو کہ آئل آپ کے برڈز کو پروٹیکٹ کرتا ہے سردی سے سردی کے لیے آپ یہ سردی کے سیزن میں آپ اپنے سیڈ مکس میں سن فلاور کے سیڈ ضرور ایڈ کیا کریں تاکہ آپ کے برڈز کو سردی نہ لگے اور اس سے اس کے اندر آئل بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کے برڈز کی بارڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے سردی سے اور اس کو سوپ فوڈ بھی آپ اوفر کرنا کر دیجے چلیے اندر چلتا ہوں دن شیئر کرتا ہوں اور آپ سوپ فوڈ بھی ان کو اوفر کرنا شروع کر دیجئے جس میں گندوں ہیں گہنوں جس کو بولتے ہیں وہ والی اور گھنوں جس کو بولتے ہیں تینوں ڈیشیز کا زیادہ یوز کریں سردی کے سیزن میں اس سے آپ کے برڈز کو سردی نہیں لگے گی مطلب پروٹیکٹ کریں گے وہ آپ کے برڈز کی بارڈی کو ویڈ آپ دے سکتے ہیں گندوں کو بوائل کر کے اس میں پینچوں ساٹھ ایک چھوٹی نمک ایڈ کر دیا کریں تو وہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں ان کو ہفتے میں ایک ویگ میں دو سے تین بار اور ایک فوڈ بھی آپ دینا شروع کر دیجئے فرسٹ کو ابھی نیممبر کا سٹارٹ ہے فرسٹ نیممبر ہے ابھی تو آپ ایک فوڈ ان کو اوفر کر سکتے ہیں ویگ میں جس ایک بار جیسے دشمبر کا مہینہ سٹارٹ ہوگا تو دن آپ ایک ویگ میں دو مرتبہ ایک فوڈ دیا کریں ایک فوڈ میں آپ بوائل ایک دیں گے اور اس کے ساتھ میں چھلکا بھی بوائلی ہو اس کو اب ریموب نہیں کریں گے جس بوائل ایک کو باہر نکالا پانی میں سے اور اس کو میش کر دیا چھلکے سمیت اور چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ڈیوائل کر دیجئے اس کو اور اس میں ایک ڈیڈ کا سلائس بھی ڈال سکتے ہیں سلائس آف ڈیڈ آپ اس کو ٹوستڈ کر لیں اس کو ٹوست کر لیجئے چولے کے اوپر بھراؤن ہونا شروع ہو جائے اس کو بھی آپ رب کر کے بھر کر کے ایک فورد میں مکس کر کے وہ دے سکتے ہیں برڈ کو اس سے ان کی برلڈنگ پاور زیادہ ہوتی ہے باڈی کو فیٹنس ملتی ہے اور وہ جلدی ایک پر بھی آتی ہیں فیمیل جب ایک دیں گے ان کا شلکہ اچھا ہوگا ان کے اندر کیلشیم زیادہ ہوگا کیونکہ آپ ایک فورد میں کافیات تک کیلشیم موجود ہوتا ہے اور ویڈ بھی آپ دیں گے اور وائل ڈرائس بھی دیں گے چاول ابال کے آپ دے سکتے ہیں چاول میں ایک پینچوں سالس بھی ڈال سکتے ہیں ایک چکی نمک ڈال کے اس کو وائل کر لیجئے وائل چاول جو ہوتے ہیں پانی میں ابلے ہوئے وہ بھی آپ ایک ویڈ میں سٹارٹنگ میں ایک ویڈ میں ایک مرتبہ دیجئے اور جیسے ہی دسمبر کا مہینہ سٹارٹ ہو تو مطلب جیسے ہی سردی زیادہ بڑھے گی تو آپ ایک ویڈ میں دو سے تین مرتبہ بھی اوفر کر سکتے ہیں ان کو ان سے برڈز کو بریڈ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور چاول میں وائل چاول میں آپ تھوڑا سا ہاف چمچ یا ایک چمچ تی سپون آپ اوائل کا بھی ڈال دیجئے کوکنگ اوائل کا ڈال سکتے ہیں جو ہم خود کھاتے ہیں وہ والا ڈال دیجئے اس سے ان کی ایڈ بائنڈنگ نہیں ہوتی برڈ کی ایڈ بائنڈنگ نہیں ہوتی جب جب ایڈ جے بھی تو بہت آسانی کے ساتھ ایڈ جے سکتی ہے تو یہ تو تھا سردی کے سیزن کی پروٹیکشن سیر دل بارے میں میں نے بتا دیا آپ کو اور پانی کے بارے میں رہ گیا پانی آپ ان کو دیجئے میں نے جس طرح یہ سردی کا سیزن ہے تو سردی کے سیزن مٹی کے برتب میں گرمی کے سیزن میں یہ ٹھیک رہتا ہے کیونکہ گرمی کے سیزن میں جب ہم پانی اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے بعد تھنڈا ہو جاتا ہے جو برڈ کو پینے میں بہت اچھا لگتا ہے اور اب سردی کا سیزن ہے تو سردی کے سیزن میں اگر ہم پانی ڈالتے ہیں مٹی کے پورٹ میں تو وہ پانی جلدی تھنڈا ہو جائے گا جو برڈ کے لئے اچھا نہیں ہے اس لئے آپ پلاسٹک کا پورٹ چوز کے لیں پلاسٹک کا پورٹ آپ سرکی کیج کے اندر اگر مٹی کے برتب میں پانی ڈال رہے ہیں تو اس مٹی کے برتب کو ریموو کر دیجئے جب گرمیوں کے سیزن آئے گا دوبارہ سے اس میں پانی آپ بھر دیا کریں لیکن سردی کے سیزن میں پلاسٹک پورٹ کے اندر پانی آپ اوپر کریں اور ان کو بھٹا بھی کھلا سکتے ہیں کورن بھی کھلا سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر ان کے اوپر ایک بھی انہوں نے کوئر نہیں چھوڑی سب کے سب چٹ کر گئے کیونکہ ان کے اندر فائبر ہوتا ہے برڈز کو فائبر بہت پسند ہے اس لئے آپ ایک ویڈ میں تین سے چار مرتبہ ان کو اوفر کرتے رہا کریں تو ان کی بریڈن بھی بہت بہت اچھی رہے گی اور کیلشیم بلوک بھی آپ لازمی رکھا کریں کیلشیم بلوک ایک میر آئیٹم ہے کیونکہ یہ ٹائم ٹو ٹائم جب کیلشیم کی کمی ہوتی ہے برڈ کو خود بہ خود آکے اس کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں چونچ کے ساتھ اگر یہ نہ کھائیں تو آپ بھگرائیے گا نہیں جب برڈ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیلشیم کی کمی ہے تو ایٹومیٹکی خود ہی کھانا شروع کر دیتی ہے اس کو اوکے دوستو یہ تو تھا ونٹر سیزن کی پروٹیکشن اور بڑڈز میرے کافی ہیپی ہیں اور دو نمبر میں دوبارہ سے آئے گا گئے ہیں جو کہ پہلے بھی آرےڈی اس نے دو بچے میں سے نکال لی ہیں اور اب نو نمبر میں بھی ابھی بھی دوبارہ سے پھر سے انڈے آگئے ہیں ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے میں نے تین سے چار روز ہوگے پہلے دیکھا تھا دو دو انڈے تھے دونوں میں آپ کا کوئی پتہ نہیں اب میں بھی زیادہ ہوگئے ہوں گے اوکے یہ وہی بچے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کتے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو فیس ہے وہ تفٹیڈ ہے مطلب اس کے بالوں کا اسٹائل جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے یہ بھی اس کا برادر ہے یہ سسٹر ہے ابھی بچے ہیں ان کا پتہ نہیں چل پائے گا یہ ایک سر دے سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت پف بنایا ہے اس نے اور بیک پر ریڈ آئیز ہے ریڈ آئیز کا بھی گروت ہچی چل رہی ہے اور یہ بھی ایک بچے ہے امید کرتا ہوں آپ کو بچے سے سمجھ لگ گئی ہوگی سردی کے سیزن کی پروٹیکشن آپ نے کیسے کر رہی ہیں فور کونسا دینا ہے اور سردی سے کیسے بچانا ہے ان کو تو اگلی ویڈیو میں آپ پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گلوائے سیو اینٹاٹا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا